اسلام علیکم میرے سب دوستوں کو اور میرے تمام رشتہ داروں کو جو مجھ سے کبھی نہیں جلتے آج ہم انجوائی کر رہے تھے کیوی تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر کیوی کھاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو کیوی کے بارے میں انٹریسٹنگ فیکٹس بتاتے ہیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ عام کی طرح درختوں پر اکتا ہوگا لیکن اصل میں یہ انگور کی طرح بیل پر اکتا ہے کیوی کا ننہ سا پودہ اک کر بیل بن جاتا ہے مالٹا جو کہ وائٹمن سی کی وجہ سے مشہور ہے اور اکثر وائٹمن سی کی ٹیبلیٹس اور سپلیمنٹس کی پیکنگ بھی اورنج کلر کی ہوتی ہے کیوی میں مالٹے سے ڈبل مقدار میں وائٹمن سی موجود ہے کیوی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ چائنہ میں کاشت کیا جاتا تھا اور گوروں کے پاس جب یہ پہلی دفعہ آیا تو اس کا نام انہوں نے چائنیز گوز پہری رکھ دیا لیکن بعد میں نیوزی لینڈ میں بھی کیوی اگائے جانے لگے تو وہاں کے مشہورے زمانہ لاکھائی پرندے کیوی کے ساتھ مماسلت کی وجہ سے اسے کیوی فروٹ کہا جانے لگا گوروں نے کہا دونوں سیم سیم لگتے ہیں بس چونچ کا فرق ہے اس کی تو خیر ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کیوی برڈ اور کیوی فروٹ دونوں کو پتا ہے کہ ان کا نام کیوی ہے چائنہ میں کیوی کی تقریباً چار سو کے قریب ورائٹی موجود ہیں سیہو تندرستی کے حوالے سے انگریز لوگ ایوکرڈو کھل کے بہت گنگاتے ہیں لیکن کیوی میں ایوکرڈو کے مقابلے میں وائٹیمن ای جو ہے وہ ڈبل مقدار میں پائی جاتی ہے اور کیلوریز میں یہ ایوکرڈو سے سکسٹی پرسنٹ کم ہے کم کیلوریز ہونے کی وجہ سے ویٹ لوز کے لیے صوبہ اس کا استعمال بہت اچھے ریزرڈ دیتا ہے فولیٹ لیول کی اچھی خاصی مقدار کی وجہ سے پرگننسی اور پوسٹ پرگننسی پیریٹ میں کیوی کھانا بہت مفید ہے فولیٹ لیول سے آپ کا ایچ بی جو ہے وہ اچھا رہتا ہے ایچ بی یعنی کہ ہیمو گلوبن اس کا چلکہ بھی غزائیہ سے بھرپور ہے اور کھایا جا سکتا ہے فائبر سے بھرپور یہ پھل فیس مارک میں ایکس فولییٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس میں اتنا کچھ ہے جو ہماری سکین کی صحت اور خوبصورتی کے لیے بیسٹ ہے اب یہ میں کیوی ختم کرتی ہوں تاکہ اس کے بینیفیوٹس مجھے ملیں اور میں اللہ کا شکر ادا کروں جس نے اتنی مددار اور کمال کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع تاگیا ہے الحمدللہ آپ بھی کھائیں اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں اللہ حافظ بسم اللہ